میری اپنی پسند کٹی بی جویل پیلیس کٹی بی جویل پیلیس آپ کے لیے لائے ہے پھر ایک مرتبہ بہترین آفر ایم آئی کی سہولت پہلے خریدیے پھر رقم ادا کیجئے آج ہی بکرائیں شمسیہ فنکشن حال کو اپنی شادیوں کی تخریب کو یادگار بنانے کے لیے شمسیہ فنکشن حال بہترین اور بمثال خود بے ریچور حضرت شمس عالم رحمد اللہ علیہ درگان کا کمپاؤن جیسا کہ ہمارے دیش کے پردان منتری جی نے کہا گھر گھر ترنگا بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہونا بھی چاہیے ہم اے دیش کے واسی ہیں ترنگا ہمارے ماتے پہ ہمارے دل میں ہمارے دباں پہ ہمیشہ ترنگے کی جہ جہ کار ہونی چاہیے ترنگا جس کا گھر نہیں ہے جس کو گھر سے آج ونچت ہے اس کے لئے ترنگا کہاں لہرائے جانا چاہیے یہ بھی تو کیندر کے ہمارے پردان منتری جی ہی بتانا چاہیے جس کا گھر ہے وہ گھر پہ ترنگا لہراتا ہے جس کا گھر نہیں ہے وہ ترنگا کہاں لہرائے وہ بھی تو ان کو بتانا چاہیے اب میں ہمارے زلہ رائچور کی بات کروں گا جو ان کی ہی پارٹی ہے بی جے پی پارٹی کی آفیس جس پارٹی آفیس پہ ہی جنڈا نہیں لہرائے گیا آج ان کے آفیس میں موجودہ ہم نے ابھی تک آج تیرا تاریخ کو ابھی تک بھی ان کے پارٹی آفیس پہ جنڈا ترنگا کہیں نہیں لہرائے گیا وہ انہی کا جنڈا لہراتے ہوئے نظر آتا ہے کیا یہ پورے ہندوستانی کو لاغو ہے یا بی جے پی کو چھوڑ کے ہے اگر ہے تو وہ پارٹی آفیس پہ کیوں نہیں جس کے حکومران ریاستے کرناٹک کے وزیر آلہ ہیں یہ دیش کے وزیر آزم ہیں اور ہمارے رائچور شہر کے ودایق ہیں جنہوں نے جنڈا کا اببان بھی کیا ہے اس کے تعلق سے بہت سارے ہمارے بھائی بات کر چکے ہیں ترنگے کی خیمت لگاتے ہوئے یہاں کا بلدیا 20, 22, 25 روپے میں ترنگا لےو بلکہ جا رہا ہے آج کی موجودہ حالات انسان کو جیب سے پانچ پیسہ نکالنے کی مشکل ہے ایسے حالات میں ترنگا لےو بلکہ بکانا ترنگے کا اس طریقے سے ابمان کرنا بلدیا بھی ترنگا دینا ہے تو سنمان کے ساتھ جیا جاتا ہے ترنگے کا سنمان کیا جانا چاہیے ترنگا جب دیتے ہیں لیتے ہیں تو اس کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ لیانا جانا چاہیے آپ تو ترنگا روڑوں پہ اس طریقے سے باٹ رہے ہیں جو جس کی کوئی اہمیتی نہیں ہے وہ ہمارا دیش کا ترنگا ہے ہماری شان ہے ہماری آن ہے ہماری ماں ہے ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہم کوئی اور کنٹریوں میں جاتے ہیں تو ہمارا ترنگا لہراتا ہوا دیکھ کے ہم کو کچھ محسوس ہوتی ہے ویسے ترنگے کو آپ روڑوں پہ گلی کجروں میں کہیں کوئی کھیت میں لگوا رہا ہے کہیں کوئی پہاڑ پہ لگوا رہا ہے کہیں کوئی گاڑی پہ لگوا رہا ہے کہیں کوئی اور جگہ لگوا رہا ہے کیا یہ دن دکھانا تھا آپ کو ہمیں کیا یہ دن دکھانے کے لئے گھر گھر ترنگے کا آپ سکم تو بہت اچھا نکال لگانا چاہیے سنمان ہونا چاہیے نا تو ابمان اس سنمان کے ساتھ ابمان جہاں ہو رہا ہے آپ ایتیاد برتی ہے خانون آپ کا ہے آپ حکوم ران ہیں آپ اس طریقے سے دیش کے ترنگے کا ابمان کرتے ہوئے یہاں کے ایک elected reposant جنہوں نے table پہ دال کے اتنا بڑا کھلونی حرکت کی ہے شرم آنا چاہیے اس ودایق کو جس نے آج اسمبلی میں جا کے بات کرنے کی بات کرتا ارے وہ تو آپ کا آپ کو سر پہ باننا چاہیے وہ آپ table پہ ہاتھوں میں دال رہے ہیں کہاں ہے بی جی بی والے شرم کرو تھوڑا جاؤ آپ کے پاٹی آپ اس پہ دیکھو آپ کا ترنگا ہماری شان کا ترنگا لہرہ آئے کہ دیکھو پہلے تو بابندی ہم سے ہونی چاہیے ہم جب بوڑ رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ احترام ہونا چاہیے وہ ادب ہونا چاہیے ترنگے کا سنمان کیسا کیا جاتا ترنگا ہے کیا ہمارا آنکھوں کو لگاتے ہیں ترنگا بڑے ادب کے ساتھ جیا جاتا ہے بڑے ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے ترنگا آج جا کے ہمارے بوڑڈر پہ رہنے والے بھائیوں سے پوچھو ترنگے کی کیا اہمیت ہے ترنگا کیا ہے کیوں کیوں آپ کے لئے لاغو نہیں ہے کیا آپ کے لئے لگانا اچھا نہیں لگتا ہے بھوراں آپ لگائیے جب جا کے لوگوں کو بولیے اور جو پیسوں سے بیچنے والا کام ہے ترنگے کا اس کو روکیے آپ جیسا گھرگر اوٹ مانگنے کے لئے جاتے ہیں ویسا ہی جا کے سنوان کے ساتھ دیا کریے سنوان کے ساتھ احترام کے ساتھ دے دو وہ ترنگا ضرور لہ رہیں گے ہر ایک یہاں کا دیشواسی یہاں دیش کا ناغرک ہمارے شہری سب لگائیں گے آپ جدر آیا من میں ادھر ترنگے کا اپمان ہماری اسکول کے بچوں کو لے کے ترنگا لے کے بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں ارے ان کو ان کو اوہ ترنگے کے کیا شان ہے ترنگے کے بارے میں آپ بتائیے ترنگے کے بارے میں بتائیے ہمارا ترنگا کیا ہے جب کوئی فوزی کوئی ہمارا دیا جاتا ہے اس کو آپ آج دیکھا جا رہا ہے بھوز سے جگہ پہ اتیاد برتی ہے میں ہمارے شہر کے ناغرک سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے نہ ہی تو کہیں ہاتھ پیر میں لگنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے تو اسکیم نکالی ہے بنائے ہیں کہ ہر گھر ترنگا گھر تو میرا نہیں ہے میں جہاں کرائے سے رہتا ہوں وہ مکان مالک نے لہرہ رہا ہے لیکن اسی کے وہ ترنگے کے آڈمی پورا ہندوستان ہے وہ ترنگے کے پرچھائی میں ہندوستان ہے وہ ترنگے کے چھاؤ میں ہندوستان ہے شریف بی جے پی کا پارٹی آفیس چھوڑ کے کیوں وہ ہمارے شہر میں اور ہندوستان میں نہیں ہے کیا اس کے لئے ہمارے ویدھائیق آپ جا کے پہلا آپ کے پارٹی کا سیمبل دل کے آفیس پہ دیکھئے ترنگا لہرہ یہ ہے آپ ادھر ادھر پھرنے سے پہلا ترنگا وہاں لہرہ کے ترنگے کو آپ پہلا سلوٹ کریے ہمارے ترنگے جب نہ ہی تو ہاتھ پہ ڈال کے بیٹھئے خیر آپ تو معافی مانگ لیے معاف کرنے والے پورے ہمارے یہ سٹی کے لیے یہ نہیں یہ پورے دیش کا ابمان کیا پورے دیش واشیوں سے معافی مانگے نہ ہی تو کیول ریچور کے شہری ناغرک سے پورے دیش واشیوں سے معافی مانگے یہ دیش کا ابمان کیا ہے آپ نے آپ ایک دیش کے الیکٹر چنائیت ہیں میں ایک بار اور آپ سے آپ کو نویدن دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ کے پارٹی آفیس میں جا کے جھنڈا لہرہ آپ کے پارٹی آفیس میں ابھی تک جھنڈا نہیں ہے آپ کے پارٹی آفیس میں جھنڈا نہیں ہے اور آپ جا کے اور پارٹی آفیس وں میں دیکھئے اور پارٹی والوں کو دیکھئے ہاتھ میں جھنڈا آفیس پہ جھنڈا دل میں جھنڈا سر پہ جھنڈا ہر جگہ جھنڈا ہر جگہ تیرنگ ہے تیرنگے کو ہم ہمیشہ سلوٹ کرتے ہیں ہمیشہ سلام کرتے ہیں لال سلام کرتے ہیں خوب سے کرتے ہیں ہس کے کرتے ہیں بڑے شوک سے کرتے ہیں لیکن صرف نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ ہیں اس صرف آپ کو بولنا آتا ہے کرنا نہیں آتا لوگوں سے کروانا آتا ہے خود کو کرنا نہیں آتا برائے مہربانی آپ آپ کے پارٹی آفیس پہ جھنڈا لے رہیے اور جھنڈے کا بڑے سنمان کے ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ جھنڈے کو آپ ہر گھر جھنڈا گھر گھر جھنڈا گھر گھر تیرنگا آپ پوچھائیے آپ کے لئے شعبہ دے گا خالی بولنے سے ہر گھر تیرنگا آج کسی کی طاقت نہیں ہے تیرنگا خریدیں تیرنگا خریدہ نہیں جاتا ہے خریدنے والی چیز تیرنگا نہیں ہے تیرنگا محبت سے دیا جاتا ہے آپ محبت سے جتنے بھی یہاں کے الیکٹرٹ ریپوزنٹو ہے وہ ہر گھر جا کے عدب اور احترام کے ساتھ باٹی ہے میں اتنا کہتے ہوئے میں سماجی کارکون اکبروک سے نا گھنڈی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوں میں آزادی کی مبارک بات دیتے ہوئے جائے ہند جائے کرنا ٹک